ارزیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لائیا ہوں تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی ساگت ہے جیسے آپ نے آپ کو اترا کھنڈ اترا پردیش کی ریلیجیس ڈیسٹینیشنز بھی دکھائیں اور ہم نے آپ کو لو بجٹ ڈیسٹینیشنز بھی دکھائیں تو آج ہم ہیں راجستان میں اور راجستان کے عجمیر میں آج ہم ہیں خواجہ غریب نواز صاحب کی درگہ پر تو آئیے آپ کو دیدار کراتے ہیں ظاہرین یہاں بہت سارے ہیں بھیڑ بہت ہیں یہاں پر اور ہر سال آپ سمجھتے ہیں کس طرح سے شردالوں یہاں پر ظاہرین آتے ہیں اور اس وقت چھٹی بھی ہیں تو اس لیے کافی زیادہ یہاں پر بھیڑ جمع ہے آئیے آپ سب کو اندر جا کے زیارت کراتے ہیں ارادے بنتے ہیں ارادے توڑ جاتے ہیں ارادے بنتے ہیں ارادے توڑ جاتے ہیں آجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں آپ انڈین انفرمیٹیو سٹوڈیو کی خاص پیشکش دیکھ رہے ہیں ہر سال خواجہ غریب نواز صاحب کی درگہ پر لاکہ ہزاروں ظاہرین آتے ہیں مرید آتے ہیں اور اپنی مرادیں پورے کروا کر بھی لے جاتے ہیں اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگوں کا یقین ہے خواجہ غریب نواز صاحب کی درگہ پر ہم نے پر سو تیری چوکٹ پہ گزارے فاجہ ہم نے پر سو تیری چوکٹ پہ گزارے فاجہ یا حضور گریب نواز جو بیمارہ انہیں شفائی کامل عطا فرمائے جو ناولاد انہیں نیک اور سال اولاد عطا فرمائے ان سب کے کاروباروں میں ترقی عطا فرمائے خواجہ کی دربار میں ارتالیس سو کلو کی دیغ بنتی ہے نہ ایسی دیغ کہیں دیکھا ہوگا نہ ایسی دیغ کے بارے میں کسی نے سوچا ہوگا لیکن اتنی بڑی دیغ خواجہ کی دربار پر بنتی ہے اور اس کا تبرک روز لوگ کھاتے ہیں اور اپنی مرادوں کو پورا کرتے ہیں اور مرادوں کے تحت یہ دیکھئے کہ کس طریقے سے یہ دیغ بن رہی ہے اور اس دیغ کو رات بھر بنایا جائے گا اور اس کے بعد دن میں اس کو تبرک کے طور پر لوگوں میں تقسیم کیا جائے گا ارس کے موقع پر چار چاند لگ جاتے ہیں خواجہ کی نگری میں ارس کے موقع پر لاکھوں کی بھیڑ امرتی ہے اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ بہار سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں ہندوستان کے ہر سم سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اپنی مرادوں کو لے کے آتے ہیں خواجہ ان کی مرادوں کو پورا بھی کرتے ہیں یہ یقین ہے خواجہ میں جن لوگوں کا وہ لوگ یہاں ضرور آتے ہیں اور خواجہ دیربار مر جا کر ان کے یقین کے تحت ان کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ رونک ہو رہی ہے اور اس کی رونک چار چاند لگ جاتے ہیں اس کی رونکوں میں جب رات ہوتی ہے یہ سما رات کا ہے چاند نے رات میں بھی خواجہ کا دربار کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اندرات کا اندھیرہ ہے اور کس طریقے سے سجاوٹ کی ہوئی ہے دور سے ہی خواجہ کا دربار نظر آ جاتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بھی نظر آ رہے ہیں حالانکہ گیارہ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے رات کا لیکن لوگ اب بھی موجود ہیں کیونکہ ارس کے زمانے میں خواجہ کے دربار میں چار چاند لگ جاتے ہیں ارس کے زمانے میں رونکیں بڑھ جاتی ہیں جہاں سر اٹھا کے دیکھو ظاہرین ہی ظاہرین ہیں جہاں سر اٹھا کے دیکھو مرید ہی مرید ہیں جیسے کہ خواجہ ان کو بلا رہے ہوں جیسے کہ خواجہ کی ایک آواز پر یہ لوگ آ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے گلیوں میں بھیڑ کم ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سنسانی ہے اگر اس کے بہار ہم دیکھیں گے اجمیر یا کسی اور شہر میں راجستان کے تو وہاں اس وقت سنسام ہوتی ہے لیکن خواجہ کا دربار سجا ہوا ہے اسی طریقے سے درگا کے پاس اور گلیوں کو ہم نے تلاش کیا اور گلیوں میں ہم گھومیں تو لوگ ہمیں کافی ملے بازار بھرے ملے دکانیں بھری ملی کیونکہ مرید یہاں جمع ہے تو یہ تھی انڈین انفرمیٹیو اسٹوڈیو کی ایک خاص رپورٹ اجمیر شریف سے ویڈیو آپ کو کیسی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں خواجہ سے محبت کرتے ہیں تو اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور بنتا ہے جائے موسیقی